بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کی خلاف لڑتے ہوئے انہیں نقصان پہنچانے کے در پہ تھے یہ لوگ ظلم میں شہرہ آفاق ہو گئے مردوں کو قتل اور عورتوں کو بے عزت کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہ رہا مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک یہ تھا کہ شراب کے ایک مٹکے یا روٹی یا آدھا سیر گوشت کے عوض میں ایک گرفتار شدہ مسلمان کو فروخت کر دیتے تھے اگر کوئی مسلمان ان کی قید میں آ کر فدیہ آدھا نہیں کرنا چاہتا تھا یا آدھا نہ کر سکتا تھا تو اس کی زبان کٹ ڈالتے تھے یا آنکھیں نکال لیتے تھے یا کتوں سے انہیں پڑوا ڈالتے تھے اس طرح بلنسیہ شہر فی الواقعہ افونش کے قبضہ میں چلا گیا تھا جبکہ یاہیہ القادر برائے نام صاحب بلنسیہ کہلاتا تھا ریاست کا بہت سا حصہ اب عیسائیوں کے دسترس میں تھا اس موقع پر بلنسیہ کو اپنی کلم روح میں شامل کرنے کے لیے الفانسو کی زبان کی ایک جنبرشخی کافی تھی تلیتلیہ پر قبضہ کرنے اور پھر بلنسیہ پر بگرفت کرنے کے بعد الفانسو کی نگاہیں اب مسلمانوں کے تیسرے بڑے شہر سرکتہ پر جم گئی تھی اس نے اپنے سالاروں اور عمرات سے مشورہ کیا چنانچہ الفانسو نے اب اپنی لشکر کے ساتھ سرکتہ کا محاصرہ کر لیا اور قسم کائی کے سرکتہ کو فتح کر کے چھوڑے گا یوں سرکتہ کا محاصرہ طویل ہوتا گیا اس دوران الفانسو نے ایک اور قدم اٹھایا اس نے مسلمانوں کی بسط ہسپانیا میں لپیٹنے کے لیے غرناطا کو بھی اپنا حدف بنانا شروع کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ غرناطا بھی الفانسو کے حملوں سے بچ نہ سکا کیونکہ 478 ہجری میں الفانسو کے لشکر نے غرناطا کے حدود سے باہر نباد نام کے قصبے تک یلغار کر لی تھی جو غرناطا کے مسرک میں لگ بگ تین میل کے فاصلے پر تھا مسلمانوں کی چونکہ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا نہ کوئی حاکم تھا جو اپنا لشکر تیار کر کے مسلمانوں کا دفاع کرتا لہٰذا مسلح نصرانی لشکروں کے سامنے مسلمان بلکل بے بس اولاچار دکائی دینے لگے تھے غرض یہ حالات صاف ظاہر کر رہے تھے کہ سپین کے عرب اگر اپنے ہی بروسے پر رہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہونی ضروری ہے یا تو مسلمان عیسائی بادشاہ الفانسو کی ریعت بن جائیں گے یا سپین سے نکال باہر کر دیے جائیں گے ان حالات میں بہت سے مسلمان سپین چھوڑ کر افریقہ جانے پر امادہ ہو گئے ایک ہسپانوی شاعر نے اس زمانے میں کہا تھا اندلس کے مسلمانوں رہلت اختیار کرو اب یہاں رہنا جنون ہے ان حالات کی باوجود مسلمانوں کا ہسپانیہ سے نکل جانا بہت مشکل کام تھا عربوں کو بالعموم یہ قصد پسند نہ آیا وہ سوچتے تھے کہ ابھی تک کچھ نہیں گیا ہے لہٰذا مسلمان سر جوڑ کر بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا کہ ابھی کچھ نہیں گیا الفانسو کا مقابلہ کرنے کے لئے افریقہ سے مدد ملنی ممکن ہے چنانچہ مسلمانوں کی نگاہوں میں اب افریقہ ہی وہ ملک تھا جس کی طرف لوگ امید کے نظروں سے دیکھنے لگے اور سمجھنے لگے کہ اگر پناہ ملے گی تو اس کے ہاتھوں ملے گی اسپانیہ کے کچھ لوگوں نے یہ بھی رائے دی کہ افریقہ کے بدوں سے اس سلسلے میں مدد حاصل کرنی چاہیے ان بدوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے اور انہیں افریقہ سے ہسپانیہ منتقل کر کے اس لشکر کے ذریعے الفانسو کا مقابلہ کیا جائے لیکن اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ افریقہ کے بدوں جس قدر لڑائی میں بہادر مشہور ہیں اسی قدر ویشی اور ظالم بھی ہیں اور اگر وہ سپین میں بلائے گئے تو عیسائیوں سے لڑنے کے بجائے وہ مسلمانوں کو لوٹنے لگیں گے چنانچہ جب یہ رائے رد کر دی گئی تب ہسپانیہ کے چوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں نے یہ رائے پیش کی کہ ہسپانیہ میں مسلمانوں کا دفاع کرنے اور الفانسو کا مقابلہ کرنے کے لئے المرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے مدد لینی چاہیے المرابطین جن پر حکومت یوسف بن تاشفین کر رہا تھا یہ افریقہ کے سہرہ آزم کے رہنے والے بربر تھے اور انتہائی نیک صاف ستری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور اسلام کے لئے درد اور ہمدردی رکھنے والے بھی تھے یوسف بن تاشفین کو اندلس میں بلا کر مدد لینے کا خیال سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ سپین کے علماء دین کو پیدا ہوا شروع میں ہسپانیہ کی چھوٹی چھوٹی مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کو اس سلسلے میں پسو پیش رہا علماء کے کہنے پر سب سے پہلے اشبیلے کا حکمران معتمد بطلی موس کے حکمران متوکل نے افریقہ کے مسلمانوں کی مدد کے لئے یوسف بن تاشفین سے مدد لینے کا ارادہ ظاہر کیا اور کئی بار انہوں نے ہسپانیہ کے چھوٹے بڑے مسلمان حکمرانوں کو یہ رائے بھی دی کہ عیسائیوں سے لڑنے کے لئے یوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کریں لیکن اندلس کی ریاستوں کے مسلمان فرمان روا بل امم سہرائی افریقہ کے حکمرانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بجائے دو سو رفیق رہنے کے وہ ایک خطرناک دشمن اور خریف بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن جب الفانسو کی طرف سے خطرے اور اندیشیں دن بدن بڑھتے چلے گئے اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے اور الفانسو کو شکست دینے کے لئے صرف اور صرف یوسف بن تاشفین ہی نظر آنے لگا تب باقی حکمران بھی آئیستہ آئیستہ یوسف بن تاشفین کو بلانے کے حق میں ہونے لگے تھے اس موقع پر جب کچھ لوگوں نے یوسف بن تاشفین کو افریقہ سے اندلس بلائے جانے کے خلاف آواز اٹھائی تو معتمد نے انہیں مخاطب کر کے کہا میں اپنے اخلاف سے ملامت سننا نہیں چاہتا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اندلس کو چھوڑ کر اسے کفار کا شکارہ بنایا مجھے گوارہ نہیں ہوگا کہ ہر مسجد کے ممبر سے مجھ پر لانت کی آواز بلند ہو یاد رکھنا میرا ذاتی خیال دی ہے کہ افریقہ میں اونٹ چرانے کو اس سے بہتر سمجھوں گا کہ میں الفانسوں کے علاقوں میں سور چراؤں چنانچہ ان حالات میں محتمد نے اندلس کے دوسرے چوٹے بڑے حکمرانوں کو خط تحریر کیا اب متحد اور متفق ہو کر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے اپنی اپنی حکومت کے قاضیوں کو ایک سفارت تیار کریں اور یہ سفارت افریقہ کا روح کریں ابو حالی اور الفانسوں کے مظالم بیان کر کے یوسف بن تاجفین کو ہسپانے پر حملہ آور ہونے کے لئے انگیخت کریں ان حالات میں ایک وفت تیار کیا گیا اس وفت میں بتلی موس کے قاضی ابو اسحاق غرناطہ کے قاضی ابو جعفر اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر عشبیلیہ آئے چنانچہ محتمد نے اپنی طرف سے کرتبہ کے قاضی ابن عدم اور عشبیلیہ کے وزیر ابو بکر بن زیدون کو اس وفت میں شامل کیا اور یہ سب لوگ جزیرت الخضرہ میں پہنچ کر وہاں سے جہاز میں سوار ہوئے اور افریقہ کا روح کیا افریقہ کا حکمران یوسف بن تاجفین ایک روز اپنے عمراء کے علاوہ اپنی رہائشگاہ میں اپنے بتیجے سعید بن ابی بکر اپنے دونوں بیٹو علی بن یوسف اور تمیم بن یوسف کے ساتھ بیٹا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے محافظ دسوں کا سالار اس کے کمرے میں نمودار ہوا اور یوسف بن تاجفین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر اندرت سے ایک وفت آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کوئی نالش پیش کرنا چاہتا ہے ان الفاظ پر یوسف بن تاجفین چونکا تھا باقی لوگ بھی جستجوب برے انداز میں محافظ دسوں کے سالار کی طرف دیکھنے لگے تھے یہاں تک کہ یوسف بن تاجفین نے اپنے سالار کو مخاطب کر کے کہا آنے والے وفت میں کون لوگ ہیں اس پر وہ سالار یوسف بن تاجفین کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا امیر وفت میں بطلی موس کے قاضی ابو اسخاق غرناطہ کے قاضی ابو جعفر کرتبہ کے قاضی ابن عدم اور اشبیلہ کے وزیر ابو بکر شامل ہیں یہ نام سن کر یوسف بن تاجفین ہی نہیں دوسرے لوگ بھی چونکے تھے پھر یوسف بن تاجفین اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ان سب بزرگوں کو روکو نہیں فوراں میرے پاس لے کر آؤ وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد اندرس کا وہ وفت اس کمرے میں داخل ہوا انہیں دیکھتے ہی یوسف بن تاجفین اور وہاں بیٹے سب لوگ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے یوسف بن تاجفین نے آگی بڑھ کر سب کا پرتفاق استقبال کیا اور اپنی قریب ہی انہیں نشستوں پر بٹایا پھر انہیں مخاطب کر کے پوچھا آپ لوگوں کا اس طرح میرے پاس آنا کسی علت کے بغیر نہیں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس غرض و غیت کے ساتھ میری طرف آئے ہیں اس پر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر وفت کی آراکین کی نگاہیں کردبہ کے قاضی ابن ادم پر جم گئیں چنانچہ ابن ادم یوسف بن تاجفین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر ہم اندرس میں آپ کے پاس برے وقت کا نوحہ لے کر آئے ہیں امیر عرصہ ہوا مسلمان چھوٹے حکمران ایک دوسرے کے خلاف نہ اتفاقی کا بیجب ہوتے رہے اور نفرت بری فصلیں کارتے رہے اور اب اندرس پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ وہاں غیر یقینی دکائی دینے لگا ہے یہاں تک کہنے کے بعد کرتبہ کے قاضی ابن ادم رکھے پھر انتہائی کربخیز آواز میں یوسف بن تاجفین کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے امیر اندرس میں اس وقت انہتات و زوال تاری کرتے جکڑ ہنگامہ اور رائیوں کے توفان اٹھ کڑے ہوئے ہیں زندگی کی آسرار سے برپور جذبوں میں عذیتوں کا شور منافقتوں کا خروش بڑھ گیا ہے زیست کے حصار کے چاروں طرف خطرات کے سائم مندلانے لگے ہیں اندرس کا متعصب عیسائی حکمران الفانسو تعصب کے مرض لا علاج میں مبتلا ہے اور وہ تحریف ابلیس کی طرح ساحلوں پر چیختی بھاولی حواموں محیب شب کے حراس توفان و ابتلا کے آہنگ اور سہرائی لوکی کربناکی کی طرح مسلمانوں کی علاقوں پر وارد ہو کر یکی بادگرے ہمارے شہروں پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے امیر ہسپانے کے مسلمان ان دنوں درو دیوار کو چاڑتی تاریخیوں اجنبی رات میں لرزان شب کی طرح بے اتفاقی کاشکار ہیں جہاں تک کہنے کے بعد کرتبہ کے قاضی ابن ادم کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ ان کی آواز رند گئی تھی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور الفاظ گویا پندہ بن کر ان کے حلق میں اٹک گئے تھے ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے یوسف بن تارشفین اور وہاں بیٹھے دیگر لوگ بھی بڑے متاثر دکھائی دے رہے تھے یہاں تک کہ کرتبہ کے قاضی ابن ادم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ وہ یوسف بن تارشفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امیر نصرانی حکمران الفانسو مسلمانوں کے لئے اس موقع پر اگر مسلمانوں کی مدد کیلئے کوئی نہ پہنچا تو امیر حسپانیہ کی بکل مارے حسپانیہ کے بوڑے پر بریدہ تیور جیسے ہو جائیں گے حسپانیہ کی پرامر خاموشی اختیار کی سنسان و عداس عذیتوں کو گلے لگائے روتھی دکھائی دیں گی حسپانیہ کی آنو عفت کیسی بیٹیاں خناس و شیطانی وحشتوں کے سامنے بھی عبرو ہوتی دکھائی دیں گی نئے کاروانوں کے ریاستوں کے متلاشی حسپانیہ کے بچ سے بسارتوں کے متحرک ادراک سے قطعی محروم ہو جائیں گے امیر دین اسلام کی سطوت و مسلم امہ کی خاطر ہم آپ سے استعداء اور التجا کرتے ہیں کہ حسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کیجئے ورنہ الفانسو انہیں حسپانیہ سے نکال کر باہر کرے گا ان کی آنے والی نسلوں کو غلامیں کی کسی جانے والی زنجیر میں جکڑ دیں گے وہاں کے مسلمان وحشت کی پت جڑ اور بیروک بوریدہ جذبوں سے بتر ہو کر رہ جائیں گے اگر کوئی بھی ان کی مدد کے لئے نہ اٹھا تو امیر یوسف بن تاشفین حسپانیہ کے بے بس مسلمان بیکران خونی مناظر اور زنگ آلود داستانوں کی طرح اس دنیا سے معادوم ہو کر رہ جائیں گے خرطبہ کے قاضی ابن آدم کی یہ گفتگو سن کر امیر یوسف بن تاشفین پگڑ کر رہ گیا تھا کچھ دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر اس نے اپنی آنکھوں کی نمی دھور کی کچھ دیر تک اپنے سالاروں اور عمرہ سے مشورہ کرتا رہا پھر وفت کے آراکین کو مخاطب کر کے کہنے لگا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں میں بتل مست کے قاضی ابو اسخاق غرناطہ کے قاضی ابو جعفر خرطبہ کے قاضی ابن آدم اور اشبیلہ کے وزیر ابو بکر شامل ہیں اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اشبیلہ کا وزیر ابو بکر کون ہے اس پر قرطبہ کے وزیر ابن آدم نے اپنے پہلوں میں بیٹھے اشبیلہ کے وزیر ابو بکر کی طرف اشارہ کیا پھر یوسف بن تاشفین اشبیلہ کے وزیر ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو جزیرہ الخضرہ ان دنوں کس کے ماتحت ہے اس پر اشبیلہ کا وزیر ابو بکر بڑی ارادت مندی میں کہنے لگا طرف سے حاکم ہے یوسف بن تاشفین نے کچھ سوچا اس کے بعد کہنے لگا میں اسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کیلئے تیار ہوں لیکن جزیرہ الخضرہ میرے حوالے کر دیا جائے میں یہاں سے جو لشکر لے کر روانہ ہوں گا وہ پہلے جزیرہ الخضرہ ہی میں قیام کرے گا اسی جزیرے کو میں اپنی طاقت و قوت کا مرکز بناؤں گا اور وہیں سے اٹھ کر میں نصرانی حکمران الفانسو کا مقابلہ کروں گا اور میں تم سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں الفانسو کو ہسپانیہ کے مسلمانوں کے سامنے بلکل بے بس اور بے خطر بنا کر رکھ دوں گا امیر یوسف بن تاشفین جب خاموش ہوا تب وفت کے ارکان آپس میں صلاح و مشورہ کرتے رہے پھر اشبیلہ کا وزیر ابو بکر بن زیدون امیر یوسف بن تاشفین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر میں اشبیلہ کے حکمران معتمد کا وزیر ہوں اور میں اس بات کا مجاز نہیں ہوں کہ آپ سے یہ حامی برلوں کہ جزیرت الخضرہ آپ کے تسلط میں دیا جائے گا اور معتمد کا بیٹا رضی اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے نکل جائے گا اشبیلہ کا وزیر ابو بکر جب خاموش ہوا تب یوسف بن تاشفین نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور وفت کے آرکین کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر تم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی سند ہی نہیں ہے تو پھر جاؤ اور واپس ہسپانے کی طرف سلے جاؤ اس شخص کو میرے پاس بھیجو جو جزیرت الخضرہ میرے حوالے کرنے کا مجاز ہو تاکہ اسی جزیرے کو میں اپنی قوت کا مرکز بنا کر ہسپانے کی مسلمانوں کی مدد کروں اور الفانسوں پر ضرب لگاؤں اس کے ساتھی امیر یوسف بن تاشفین نے اپنی بتیجے سید بن ابو بکر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹھے وفت کے ارکان کی رہائش اور ان کی خدمت کا بہترین احتمام کیا جائے ہمارے ہاں ان کے حیثیت انتہائی معزد مہمانوں کیسی ہوگی اور جب یہ یہاں سے رخصت ہونا چاہیں تو انہیں بہترین تحائف دے کر یہاں سے رخصت کر دیا جائے اس کے ساتھی سید بن ابو بکر اٹھا اور وفت کے ارکان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا یوسف بن تاشفین نے کچھ سوچا پھر اپنے بتیجے سید بن ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹے بیٹھو میں وفت کے ارکان سے اندرس کے متعلق مزید تفصیل حاصل کرنا چاہتا ہوں چنانچہ سید بن ابو بکر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تب وفت کے ارکین کو مخاطب کرتے ہوئے یوسف بن تاشفین بول اٹھا میرے عزیز و محترم مہمانوں قبل اس کے کہ تم آرام کے لئے اٹھ کر جاؤ پہلے تم میں سے مجھے کوئی یہ بتائے کہ اندرس آخر اس حالت کو کیوں پہنچا اور اس کی کیا وجوہات ہیں یوسف بن تاشفین کے اس سوال پر یوسف بن تارفین کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا امیر یہ بڑی کربخیز داستان ہے امت مسلمہ کی بدقسمتی جب بنو امیہ کے زوال کے بعد بغداد میں بنو عباس برسر اقتدار آئے اور امی خاندان کے لوگوں کو انہوں نے چھن چھن کر مارا تو امی شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ بن حشام بن عبد الملک بن مروان کسی طرح جان بچا کر مصر کے طرف باگ نکلا اور وہاں سے شمالی افریقہ جا پہنچا کچھ مدد گمنامی کی حالت میں گزاری آخر اندلس پہنچا اور اپنے خاندان کے خواہوں کی مدد سے اندلس کا فرمان روا بن گیا عبد الرحمن جسے عبد الرحمن داخل بھی کہتے ہیں 138 حجری میں اندلس کا فرمان روا بنا اور 422 حجری تک امی خاندان کے 24 حکمرانوں نے یکی بادیگرے اندلس پر حکمرانی کی اس طوران اندلس کی قایہ پالٹ کر رکھ دی گئی اور مسلمانہ نے اندلس کی درخشان تحزیب و تمہدن اندلس نے دنیا کو مہو حیرت بنا دیا ہر کوئی اندلس میں بنو امیہ کے حکومت پر رش کرنے لگا تھا بنو امیہ کے دور میں اندلس نے ایسی ترقی کی کہ مقرم میں کسی کو آج تک نصیب نہ ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے چوتی صدی حجری کے آخر میں اندلس کے مسلمان تصدد اور اختراع کے ہولناک مرض میں مبتلا ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچویں صدی حجری کے پہلے ربی میں بنو امیہ کا آفتہ بھی اقبال غروب ہو گیا اور ملک میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی یہاں تک کہ ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں میں بیس کے قریب چھوٹی چھوٹی خودمختار ریاستیں قائم ہو گئیں ان میں سے کچھ کے نام اشبیلیا، بتلیموس، تلیتریا، مریہ، مالکہ، غرناطا، بلنسیا، سہلا، دانیا، مرسیا، سرکتا، درتوشا اور سارا گوسا ہیں ان سب ریاستوں کے حکمران امیر المومنین کہلاتے ہیں اور آپس میں لڑتے جگڑتے بھی رہتے ہیں لہٰذا اندرس کے لوگ اپنے ہاں ان حکمرانوں کو ملوک التائف کے نام سے پکارنے لگے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد ابن ادم کچھ دیر کو رکا پھر دوبارہ وہ دکھے ہوئے دل اور کربخیز آواز میں کہہ رہا تھا امیر اندرس کی اس حالت پر اندرس کے مشہور شائر ابن الخطیب نے کہا تھا جب خلافت کا ہار بکر گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا تو ہر علاقے میں ایک بادشاہ کڑا ہو گیا اور ہر شاخ پر ایک نیا مرگ بانگ دینے لگا اندرس کے ایک اور شائر نے اس صورتحال پر کچھ اس طرح نوحا خوانی کی تھی سردامین اندرس کی جو چیز مجھے بیزار کرتی ہے وہ وہاں معتصم اور معزد کے نام ہیں بادشاہت کی یہ القاب ایسے ہیں کہ جن کا کوئی محل وقوع نہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بلی بھول کر شیر کے دب دبے کی نکل کرے یہاں تک کہنے کے بعد قرطبہ کا قاضی ابن عدم رکا پھر دوبارہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا امیر بنو امیہ کے زوال کے زمانے میں اندرس کے بعض علاقوں پر نصرانی دوبارہ قابض ہو گئے تھے ملوک التواف کے باہ میں مناکشف سے فیدہ اٹھا کر وہ بہت زور پکڑ گئے ہیں مسلمان بادشاہوں کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے نصرانی سے مدد لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے مسلمان حکومتوں میں حکومتی اشبیلہ کو اندرس کی تمام ریاستوں میں ممتاز اور نمائی حیثیت حاصل ہے اس پر بنو آباد حکمران ہیں جنہوں نے قرطبہ پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا ہے اس خاندان کا سب سے ناموار اور آخری حکمران علم و تمد ہے دوسرے تمام اندرسی حکمرانوں پر وہ فوقیت رکھتا ہے اور خود بھی ان سے درجے کا عالم اور نہیت اچھا شائر ہے اور اہل علم اور دوسرے عرباب کمال کی گدردانی میں کوئی قصر بھی اٹھا نہیں رکھتا لیکن اندرس اور وہاں کے رہنے والوں کی بدبختی کے ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ اشبیلہ کا حاکم معتمد عیش و عشرت کا دل دادا بھی ہے تاہم اس نے اپنی بلند حیمتی کی بدولت غرناطہ کے ریاست کے علاوہ تقریباً سارے جنوبی اندرس پر قبضہ جمالیا تھا لیکن حالات کی بدقسمت ہی کہ نصرانی حکمران الفانسو نے طاقت پکڑ لی اور حملہ آبر ہو کر اس نے مسلمانوں سے بہت سے مقامات چین لیے سب سے پہلے الفانسو نے خاندان زنور کے حکمران یہیہ قادر بن اسماعیل کو شکست دے کر تلیتلیا پر قبضہ کر لیا اس کے بعد دوسرے بہت سے علاقوں پر بھی اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اشبیلہ کے کچھ علاقوں پر بھی اس نے شب خون مارے یہ حالات دیکھتے ہوئے معتمد نے اندازہ لگایا کہ الفانسو اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر اندلس میں اب مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دے گا لہذا مسلمانوں کو اندلس میں محفوظ کرنے کے لیے اس نے ہمیں وفت کی صورت میں آپ کی طرف روانہ کیا ہے آپ کی مہربانی کے آپ اندلس کے لوگوں کی مدد کیلئے تیار ہیں لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جزیرہ الخضرہ کو اپنی طاقت و قوت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں لہذا جزیرہ الخضرہ آپ کی گرفت میں رہنا چاہیے تو جزیرہ الخضرہ پر ان دنوں معتمد کا قبضہ ہے وہاں اس کا بیٹا رضی معتمد کی طرف سے والی ہے معتمد کا وزیر ابو بکر ہمارے ساتھ ہے چونکہ یہ اس بات کا مجاز نہیں کہ معتمد سے اجازت لیے بغیر کوئی علاقہ آپ کے حوالے کر دیں لہذا آپ ہمیں اجازت دیں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ واپس جا کر ہم معتمد سے کہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد قاضی بن عدم جب خاموش ہوا تب امیر یوسف بن تاشفین نے اس کا شکریہ ادا کیا پھر یوسف بن تاشفین کے کہنے پر اس کا بتیجہ سعید بن ابو بکر وفت کے ارکان کو اپنے ساتھ لے گیا تھا